ویوز نہیں آرہے چینل گروہ نہیں کر رہا تو کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے غلطی تو کہیں نہ کہیں کہیں پہ ہو رہی ہے نا جس کے وجہ سے چینل آپ کا گروہ نہیں کر رہا ریزن بہت سے ہو سکتی ہے لیکن ایک ریزن جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوستوں بتانے والا ہونا ہو سکتا ہے آپ کے رونگتے بھی کھڑے ہو جائیں کیا بات کر رہے بابا اگر اس گلتی کو آپ نے مسلسل جاری رکھا رہا ہے اور آپ اپنے چینل پہ محنت بھی کیے جارہے ہو تو یاد رکھنا چینل گروہ نہیں کرے گا کسی پیپر پہ آج یہ بات نوٹ کر لو میری 101% شور کہتا ہوں اگر آپ نے یوٹیوب کی ساری پولیسیز پڑی نہیں ہے سمجھیں نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ کسی جگہ پہ کوئی وائلیشن کر رہے ہو تو یاد رکھنا آپ کا چینل ڈی مونٹائز بھی ہو سکتا ہے ٹرمنیٹ بھی ہو سکتا ہے اور بہت سی پروبلمز کو آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو جن کے چینل مونٹائز ہیں وہ بھی ان غلطیوں کو نہ کریں تو بہتر ہے اور جو نئے یوٹیوبرز ہیں وہ تو میری اس بات کو آج پکا کسی جگہ پہ نوٹ کر لیں اگر آپ لوگ یہ غلطی کر رہے ہونا تو آپ کا چینل گروہ نہیں کرے گا آپ کی ساری میند دوستو ضائع ہو جائے گی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور آگے بھی دل کھول کے ہی شیئر کرنا جو لوگ ان غلطیوں کو کرتے جا رہے ہیں مسلسل وہ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے چینل کبھی بھی گروہ نہیں کرنے والا فوری طور پہ آج اس غلطی کو بند کر دو تو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے میں دوستو کنجوسی نہ کیا کریں دل کھول کے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ لوگوں کے لیے اتنی میند کرتا ہوں اچھے چھے کنٹنٹ لے کے آتا ہوں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں آسانی کے ساتھ آپ لوگ بھی اپنا چینل گروہ کر سکیں تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلطی کی پہلے اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے جب اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں گے تو آگے کی جو چیز میں سمجھانے والا ہوں جس سے آپ کے چینل کو بھی نقصان نہ ہو آپ بھی ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو پہلے آپ اس پوائنٹ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو اس پوائنٹ کو سمجھیں اب غلطی آپ لوگ کر کے رہے ہیں آپ لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں میں آپ کو پریکٹیکلی تھوڑا کر کے بتاتا ہوں یوٹیوب کی ایپ کو میں نے اوپن کر لی ہے یوٹیوب ایپ سمجھنے آپ کو شو ہو رہی ہے اب آپ لوگ غلطی کی کر رہے ہیں زرہ غور سے ویڈیو کو دیکھنا سننا سمجھنا ہے پھر آگے بھی شیئر کرنا ہے یہ جو لوگوں ہیں نا آپ کا اب یہاں پہ آپ نے دو آئیڈیا لگائی ہوئی ہے ایک آپ کے چینل کی مین آئیڈی ہے جسے آپ اپنے چینل کو اپریٹ کر رہے ہو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو نیٹورک سے اور دوسری جگہ آپ نے ایک فیک آئیڈی بھی بنائی ہوئی ہے یعنی کہ ایک ہی موبائل پہ آپ نے دو آئیڈیا بنائی ہوئی ہے ایک آپ کے چینل کی مین آئیڈی ہے اور ایک فیک آئیڈی ہے فیک آئیڈی سے آپ دوسروں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہو بیٹ کومنٹس کرتے ہو ایسے ہی ہے نا یہ گلتیاں آپ لوگ کر رہے ہو ٹھیک ہے نا یہ گلتیاں اگر آپ جب تک نہیں چھوڑو گے نا آپ کا چینل گرونی ہوگا یاد رکھنا آپ کا موبائل کا ایک ہی آئی ایم ای نمبر ہے آپ کے موبائل کی ڈیٹیلز ایک ہی موبائل کی جاری ہے اور اس کے اندر دس آئیڈیا بھی اگر آپ نے لوگ ان کی ہوئی ہے نا آپ سوچ کر کے چینج کرتے ہو تو آپ کے ڈیٹیل تو ایک ہی جاری ہے آپ کا جو مین چینل ہے نا اس کو اس طرح کا مسئلہ بھی ایک دن فیس کرنا پڑ سکتا ہے جو سکرین پہ آپ کو بھی یہ شو ہو رہا ہے کس وجہ سے ان غلطیوں کی وجہ سے آپ لوگ کرتے ہو یہاں سے آئیڈی کو سوچ اکاؤنٹ چینج کرتے ہو مین آئیڈی سے نکل کے فیک آئیڈی پہ آتے ہو اور ان ویڈیوز پہ جا کے بیٹ کومنٹس کرتے ہو لنک شیئر کرتے ہو بیٹ لنک شیئر کرتے ہو جس سے آپ کا چینل تو تباہ ہوتا ہی ہوتا ہے دوسروں کا بھی ساتھ آپ لوگ کر دیتے ہو تو دوسرے لوگوں کو اس مشکل سے کیسے بچنا ہے وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بلکل چینل سیف رہے گا لیکن جو لوگ یہ غلطیا کر رہے ہیں ایک ہی موبائل پہ آپ نے پانچ پنچ آئیڈیا لگائی ہوئی ہے جس میں سے ایک آپ کی مین ہے اور چار فیک ہے جو چار فیک ہے ان میں سے آپ سلیکٹ کر کے دوسروں کے چینل پہ جا کے بیٹ کومنٹس کرتے ہیں آپ تو بیٹ کومنٹس کر رہے ہیں لیکن ایک بات کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھو آپ کا چینل گروہ نہیں کرنے والا وہی موبائل آپ کا جس موبائل سے آپ آئیڈیا چینج کر کے سوچ کر کے فیک آئیڈی کو سلیکٹ کر کے دوسروں کے چینل پہ جا کے بیٹ کومنٹس کرتے ہو اگر یہ کام آج سے آپ روک دوگے تو آپ کا جو مین چینل ہے نا وہ سیف رہے گا اگر اس طرح کی گلتیاں ہوتی رہیں گی بیٹ کومنٹس آپ کرتے رہو گے نقصان آپ کو کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی اس آئیڈی پہ وہ چینل کا اونر کرے گا کمپلین اور یوٹیوب کو وہاں پہ ڈیٹیلز میں پتا چل جانا ہے کہ یہ کون سی آئیڈی سے اس نے سوچ کیا تھا چینج کیا تھا اس کی مین آئیڈی کون ہے اس کا مین اونر کون ہے اس چینل کا جس نے یہ حرکت کیا ہے تو آپ تو گئے کام سے میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا لیکن اگر پتا چلیں گی تو آپ لوگ ان چیزوں سے صدر ہو گئے ٹھیک کرو گے تو آپ کے چینل گرو کریں گے اس طرح کیسے کر لیں گے آپ کے چینل گرو ساتھ ساتھ ان گلتیوں کے بھی آپ نے جاری رکھا ملتا کیا آپ کو یہ بیٹ کومنٹس کر کے کیوں کرتے ہو کسی کی چینل پر بیٹ کومنٹس نہ کرو یہی کام چھوڑ دو آج سے یہ گلتیاں یہ گلتیاں چھوڑ دو یہ بیٹ کومنٹس کرنا چھوڑ دو یہ بات تو کلیر ہوگی اگر آپ یہاں سے آئیڈیا چینج کر کر کہ دوسروں کے چینل پر جا کے بیٹ کومنٹس کر رہے ہیں تو آپ کا چینل کبھی گرو نہیں ہونے والا یہ چیز تو کلیر ہوگی اب آ جاتے ہیں ان دوسرے چینل والوں کی طرف جن کے چینل پر لوگ بیٹ کومنٹس کرتے ہیں وہ لوگ اس بیٹ کومنٹس سے بچنا چاہتے ہیں جو لنک شیئر کرتے ہیں فضول ویڈیوز کے جس سے آپ کے چینل پر مسئلہ بند سکتا ہے ان چیزوں کو آپ کو کرنا ہوگا بند اگر آپ کے چینل مونٹائز ہے یا چینل مونٹائز نہیں ہے گرو نہیں ہو رہے تو لازم آپ کو اس ساری سیٹنگ جا کے دیکھنی ہوگی ان فیچرز کو جا کے بند کرنا ہوگا وہ کیسے ٹریکٹیکلی آپ کو کر کے بتاتا ہوں تو دوستو اب میں یوٹیوب ایپ کو بند کرتا ہوں گوگل کروم میں آ جاتا ہوں یہاں پہ میں آ کے یوٹیوب ویب سائٹ کو اوپن کرتا ہوں یوٹیوب ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کی آئی ڈی لگی ہو مین چینل کی یہاں سے آپ نے 3 dots پہ کلک کر کے دیسٹوپ کرنا ہے اپنے لوگوں پہ کلک کر کے آپ نے آ جائے نا وائٹی سٹوڈیو پہ جیسی آپ ہوم ڈیش بورٹ پہ آ جائیں گے اپنے وائٹی سٹوڈیو کے تو آپ نے یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرنے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح سے پیج اوپن ہوگا آپ نے کمیونٹی پہ کلک کرنے کمیونٹی پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں سمجھنی ہیں ذرا غور سے آپ نے ویڈیو کو تسلیح سے دیکھنا ہے جو نئے یوٹیوبرز ہیں جو اپنے چینل کو بچانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹ کومنٹس نہ آئیں کچھ اس طرح کے لنکس آپ کے کومنٹس پہ شیئر نہ کیا جائیں جس سے آپ کے چینل پہ کوئی نقصان پہنچے تو آپ کو یہ چیزیں سیٹ کرنی ہوگی ساری یہ کیسے کرنی ہے آٹومیٹڈ فیلٹرز کا آپشن اوپر سیلیکٹ ہے سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں جی ہیڈن یوزرز اس چیز کو ذرا سمجھئے ایک ہی آئیڈی سے اگر مسلسل آپ کو کوئی تنگ کرتا جا رہا ہے بیٹ کومنٹس کرتے جا رہا ہے تو اس کے چینل کے نام کو جسٹ آپ نے ادھر آ کے پیسٹ کرنا ہے بس دوبارہ سے آپ کو اس کا کومنٹ نظر نہیں آنے والا یہ چیز کلیر ہوگی اب نیچے آجیں نیچے آنے کے بعد آپ نے یہ لکھا ہوئے نا بلوکٹ ورڈز یہ وہ ورڈز ہیں جو آپ کو بیٹ کومنٹس لوگ کرتے ہیں جس طرح بکواس ہو گیا فضول ہو گیا سٹوپڈ ہو گیا اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کومنٹس پہ آرہے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ لکھے ہوئے نہ آئے لوگ اس طرح کے کومنٹس مجھے نہ کریں تو وہ سارے ورڈز کو آپ نے ایک ایک کر کے ادھر لکھنا ہے ان سارے ورڈز کو جس طرح میں ادھر لکھتا ہوں فیک انٹر کر دیا میں نے دوسرا میں لکھتا ہوں فضول اس طرح سے انٹر کر دیا اس طرح سے آکے آپ نے وہ ورڈز لکھنا ہے جو آپ کے کومنٹس پہ لوگ لکھتے ہیں بیٹ کومنٹس کرتے ہیں وہ لفظ اگر آپ سارے یہاں پہ لکھ دیں گے تو آپ کو وہ کومنٹس میں نہیں آئیں گے وہ آٹومیٹک یوٹیوب ڈیلیٹ کر دے گا یہ چیز کلیے ہوگی دو پوائنٹ میں نے کلیر کرواتی ہے تیسرا پوائنٹ بہت مین ہے جو لنک آپ کے کومنٹس پہ نئے نئے یوٹیوبر ہوتے ہیں آپ کا نیا نیا چینل گروہ کر رہا ہوتا ہے بلوک لنکس بلوک لنکس پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو کوئی بھی لنک آپ کے کومنٹس پہ لوگ پیسٹ نہیں کر سکیں گے جیسی وہ پیسٹ کر کے سینڈ کریں گے نہ لکھ کے تو وہ آٹومیٹک یوٹیوب ڈیلیٹ کر دے گا یہ تین پوائنٹس تھے اگر آپ ان تین پوائنٹس کو آج جا کے سیٹ کر لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا چینل سیف رہے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ سٹیپس آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بھی صدہ رہے ہیں اور جو اپنے چینل کو بچانا چاہتے ہیں وہ اس سیٹنگز کو کر کے اپنے چینل کو بچا لیں اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں دل کھول کے سبسکرائب کریں تاکہ یوٹیوب کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے نہیں ویڈیو کو لائک کومٹس کیے بغیر مت جائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر ایک زبردست ٹرک کے ساتھ تب تک لیے دوستو اللہ حافظ